دیئر سپرنس ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا لیکچر ہوگا یہ پڑی ہے پچھلے لیکچر کے سلسلے کی اسلامی لاؤ ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامی لاؤ میں ہم پڑھ رہے ہیں وصیت کے بارے میں پورویل وصیت جس کا پارک ون ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ لیا تھا آج انشاءاللہ اس کو پارٹ ٹو پڑھ کے اس کو وائنڈ اپ کریں گے اس کو کنکلیوٹ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے درخواست ہے اور ساتھ حکم بھی ہے کہ اگر کاروز پنسل آپ کے پاس ہیں آپ تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے کے ساتھ میں بیٹھ پہ نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ گلتے رہیے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جہاں سے آپ لوگوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کی انتہانوں میں رٹا لگا کے پاس کر لیں گے وہاں نہیں ملیں گے جی اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ لیکچر میں ہم نے وسیعت کو قرآن کی روشنی میں سننا کی روشنی میں پڑھا تھا کہ قرآن میں بیسیکلی وسیعت کے بارے میں حکم موڈل ہے نص ہمیں قرآن سے ملتی ہے اور ہمارا پرائیمری اور فنڈامنٹل سورس آف اسلامی اللہ ہے لہذا ہمیں وہیں سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سننا is the explanation of قرآن سر بلکل آواز بلکل آواز کٹ ہو رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی آواز کٹ ہو رہی ہے جی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے میں سمجھاؤں گا بیٹے آپ فکر نہ کریں میں نے کبھی کسی چیز کو سمجھائے بغیر چھوڑا نہیں ہے آپ باتائیں آواز آ رہی ہے ہاں جی آپ ٹھیک ہے میں نے کہا تھا نا انشاءاللہ آواز آئی جی لیکن پھر بھی بشر ہے آخری روزے چل رہے ہیں تو آواز کا مدم ہونا ایک بشری تقاضہ ہے نہیں سر مدم ہو کوئی بات نہیں سمجھ آ جاتی ہے لیکن وہ کٹتی ہے نیٹ ایشیوز کی وجہ سے اچھا اچھا ہم اپنی چھوڑی کو ذرا کھنڈا کر لیتے ہیں اسے کٹمن دیتے ہیں بات ہو رہی تھی کہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وسیعت پارٹ ٹو یہ اسی سلسلے کی کڑھی ہے جو لازٹ ٹائم ہم نے وسیعت پارٹ ون میں پڑا تھا پارٹ ون جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے وسیعت کو قرآن سے اور سنہ سے اس کی سند حاصل کی تھی قرآن اور سنہ کے بعد وسیعت کی ڈیفینیشن بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ لی تھی آج ہم وسیعت کے بارے میں جو احکامات ہیں اس کے جو لوازمات ہیں وسیعت کے جو رولز ہیں ان کو پڑھیں گے اس کے بعد کائنز ہیں وسیعت کی اس کو ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں ریووکیشن آف ویل تنسیخِ وسیعت ویل اس کو پڑھیں گے تو لوازمات کو شروع کرنے سے پہلے میں پارٹیز آف ویل کو ذرا ڈسکس کر لیتا ہوں بتا لیتا ہوں جو شخص وسیعت کرتا ہے جو شخص وسیعت کرتا ہے اسے ہم موسی کہتے ہیں موسی ٹیسٹیٹر جس شخص کو وسیعت کی جاتی ہے جس شخص یا اشخاص کو وسیعت کی جاتی ہے انہیں ہم ویل بینیفیشلی کہتے ہیں انہیں ہم موسی لہو کہتے ہیں اور جس چیز کی وسیعت کی جائے جس پراپرٹی کی وسیعت کی جائے جس جائداد کی وسیعت کی جاتی ہے اسے سبجیکٹ میٹر آف دی ویل یا موسی بے کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیفنیشن میں پڑھا تھا کہ وسیعت کرنے والا موسی کسی دوسرے شخص یا اشخاص کو اپنی جائداد دیتا ہے اپنے مرنے کے بعد یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر کہ جب وسیعت کرنے والا فوت ہو جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائداد کسی دیگر شخص کو ملے گی جس کو وہ وسیعت میں جو ویل بینیفیشری ہوں گے اس کا ذکر کرے گا تو ڈیر سٹوئرنز اب اس پر عمل درامت وسیعت پر موسی یا وسیعت کرنے والے کی وفات کے بعد ہونا ہوتا ہے اب وہ تو موجود نہیں ہیں تو وسیعت کرنے والا اگر چاہے تو اپنی زندگی میں وسیعت پر عمل درامت کروانے کے لیے کسی شخص کو نامزد کر سکتا ہے کسی شخص کا تقرر کر سکتا ہے تو جس شخص کا تقرر کیا جائے گا کہ وہ اس کی وسیعت پر عمل درامت کروائے گا اسے ایگزیکیوٹر یا وسی کہتے ہیں تو یہ چار قسم کے پارٹیز ہیں یا اس کے رکن ہیں موسی موسی لگ موسی بیر اور وسی اب ہم آتے ہیں اس کے لوازمات پر اس کے اسینشلز پر اس کے رولز پر احکاماتے وسیعت دیگر معاہدوں کی طرح وسیعت بھی ایڈیر سٹوڈنٹس ایک معاہدہ کا نام ہے جس پہ عمل ایک شرط کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ شرط معاہدہ جو کرتا ہے اس کی نفات کے بعد اس پر عمل پر عمل ہوتا ہے تو دیگر معاہدات کی طرح اس کا بھی بیسک جو اس کا رول ہے وہ ایجاب و قبول پرپوزل این ایکسیپٹنس ہوتا ہے اس میں بھی ایجاب و قبول کو بڑی اہمیت حاصل ہے ایجاب و قبول پرپوزل این ایکسیپٹنس پر ہمارے فقہاں میں تھوڑا سا علمی اختلاف ہے کچھ ہمارے فقہاں کہتے ہیں کہ ایجاب پرپوزل جتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنا قبول اور قبول اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنا ایجاب لیکن کچھ فقہاں یہ کہتے ہیں کہ وسیعت کے اندر ایجاب ہی ایمپورٹنٹ ہے قبول کی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ وسیعت میں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اسے وسیعت کر دی گئی ہے اور وسیعت کرنے والا جب فوت ہوتا ہے اس کی وسیعت کو جو ڈیپوزٹ کرائی جاتی ہے اس کو جب اوپن کیا جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص کے نام وہ وسیعت کر گیا ہے اب اس کے مرنے کے بعد جب اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ میرے نام وسیعت ہو گی ہے میں ویل بیش بینیفیشلیز میں ہوں گی تو اب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے انکار کر دے گا تو وسیعت نہیں رہے گی اگر وہ قبول کر لے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایجاب کے ساتھ ہی قبول ہو پرپوزل کے ساتھ ہی اس میں ایکسپٹنس ہو لہذا آپ فقہہ کا وہ گروہ وہ معزز فقہہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایجاب ہی اس میں ایمپورٹنٹ ہے قبول کی ایمیت نہیں ہے ان کی بات کسی حد تک درست والم ہوتی ہے کہ یہاں جو وسیعت کرنے والا ہے اس کی نیت اس کی پرپوزل اس کا کیا جانا وسیعت کرنا ایجاب کرنا اہمیت کا حامل ہے قبول اگر تو اسی وقت سامنے بیٹھا ہے قبول کرنے والا جس کو وسیعت کی گئی ہے وہ کر لے یا رج کر دے پھر تو یہ ایجاب اور قبول اس میں اہم ہے ادروائز اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ایجاب اچھا یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جب ہم اس کو وسیعت کو سننا کے ریفرنس سے پڑ رہے تھے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ اپنے برا سا کو کو غریب لاچار اور مانگنے والا نہ چھوڑ کے جاؤ کہ آپ اپنی پراپرٹی کو وسیعت کر دیں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جو برسہ ہیں جن کو قانونی طور پر قرآن میں جن کا حصہ مقرر ہے وہ معتاج ہو جائیں دوسروں کو مانگتے کے لیں تو لہذا وسیعت کرتے ہوئے بڑی اہم بات ہے کہ وسیعت کرنے والا اپنی حیثیت اپنے برا سا کی حیثیت کو مند نظر رکھے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ون تھرڈ ہی کرے یہ تو میکسیمم اس پر لیمیٹیشن نا کہ ایک ون تھرڈ سے زیادہ وسیعت کر ہی نہیں سکتا اگر اس پر آمدنی کم ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے برا سا کو کم پراپرٹی ملے گی تو وہ وسیعت تھوڑی کرتے دسوہ حصہ کرتے پانچوہ حصہ کرتے چوتھا حصہ کرتے ضرور نہیں کہ تین حصہ کرے ون تھرڈ کرے تو وسیعت کرنے کے اندر اہم حصول ہے وہ یہ کہ برا سا کو محروم نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی شخص اس نیت سے وسیعت کرتا ہے کہ وہ اپنے برا سا کو محروم کرے جن کا حصہ قرآن کے اندر مقرر ہے جنہیں قرآن نے حصہ دے دیا ہے تو وہ غلط کرتا ہے ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے ایسی وسیعت کیونکہ وسیعت کا معاملہ احسان کا معاملہ ہے اجز کا معاملہ ہے یہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے یہ انسانیت کی فلا کے لیے کی جاتی ہے اس کا معاملہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو جب آپ کے ذہن میں کوئی شرارت ہو کہ آپ کسی وارث کو محروم کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کسی ایک وارث کو زیادہ دے رہے ہیں باقی وارثان کو جو قرآن میں مقرر ہے ان کے مطابق مل جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجت اور پرماد جاتا ہے کہ لا وسیت اللہ وارث کہ مرثہ کو وسیت نہیں کیا سکتی ان کے حصے مقرر ہیں آپ کے مرنے کے بعد ان کو مل جائے گا ہاں ایکسپشنل کیس کہ کوئی وارث اتنا لاچار ہے اتنا موتاج ہے کہ باقی وارثوں کو بھی اعتراض نہ ہو کہ وہ اس وارث کے حق میں کوئی تھوڑا سا اضافی کر دے یہ ایک ایکسپشنل کیس جرنل رول یہ ہے کہ وارثوں کو وسیت نہیں کی جا سکتی اور نہ وارثوں کو محروم کرنے کے لیے وسیت کی جا سکتی ہے گرا سا کا حق فائق ہے مقرر ہے اور وہ انہیں ملتا ہے اس کے بعد ہے کہ وسیت ون تھرڈ سے زیادہ نہیں کی جا سکتی آپ کی جو پروپرٹی ہے اس کا تیسرا حصہ تک آپ وسیت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں وہ ہی حصول سامنے آتا ہے کہ آپ نے ورث آپ کو محبوب نہیں کیا جا سکتا انہیں وریب اور لاچار نہیں چھوڑا جا سکتا تو اگر کسی شخص کے پاس ایک سو روپیا ہے تو اس میں سے وہ تیس روپے یا تیس روپے کی حد تک تو وسیت کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ چالیس پچاس تو اگر اس کے پاس ہے ہی صرف سو روپیا بہت کم پروپرٹی جاہداد ہے تو وہ ایک روپیا کر دے دو کر دے تین کر دے میں ایک مثال دے رہا ہوں پروپرٹی کے مجھے نکر رہتے ہوئے اچھا جس وقت وسیت پر عمل درامت ہوگا وسیت کرنے والا جب فوت ہو جاتا ہے تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ فوراں ہی اس کی وسیت کے مطابق جاہداد کو تقسیم کر دیا جائے اس کے کچھ اصول ہیں اس کے کچھ ذابطیں ہیں کہ سب سے پہلے مرنے والا کے جو کفن اور دفن ہے اس پر جو اخراجات اٹھتے ہیں وہ اس کی ہی پروپرٹی سے وصول کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں رسم و رواج تو اور ہیں قرف کچھ اور طرح کے ہیں کہ مرنے والے کے لوہیکین اس کے عزیز و اقربہ اس کفن اور دفن کے انظامات اٹھا لیتے ہیں برادلی اس کو مینج کر دیتے ہیں لیکن اگر ایسا نہ ہو کہیں تو اس مرنے والے کی جو جائداد ہے اس میں سے اس کے کفن دفن اور اس کے جو مذہبی رسومات اس کے مرنے پر اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس کی پروپرٹی اس کی جائداد میں سے ہی سوٹ کے جائیں گے اور یہ بات یاد رکھی جائیں چاہیے کہ فکر میں جو کفن اور دفن کے اخراجات ہیں وہ وہ ارف اور وہ جو نا ایک بیلنس اور ایک وہ میانہ روی کے حصول پر مدنظر ہے وہ مدنظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمور اور سطحان ہر وہ کام جس کا جس کا میار میانہ روی ہے وہ بہترین ہے تو فوتگی پر سوہم کے جو اخراجات ہیں وہ بے شمار کر دیے جائیں ہزاروں لوگوں کو بلا لیا جائے کہ جناب یہ تو مرنے والے کی پروپرٹی سے ہم نے حصول کر لیا رہا ہے اس کا جو چالیسوں ہوا ہو رہا ہے اس پر اخراجات کر دیے جائیں یہ ضروری نہیں ہے ضروری کیا ہے کفن دفن اور کوئی مہمان آئے ہیں تو ایک دل دن کے ضروری جو موجود رسم و رواج ہے مہا پر عام جو رسم و رواج ہیں جو عرف ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ان کے کفن و دفن کے اخراجات کو پہلے پورا کیا جائے گا پھر جو پروپرٹی بچ جائے گی اس کی اگر کسی شخص نے وسیعت کی ہوئی ہے فاری زیمپل اس نے سو روپیہ وسیعت کی ہے تو اس کو مرتے ہی اس کی پروپرٹی میں سو روپیہ نہیں کال لیا جائے گا اگر اس کی پروپرٹی ہزار روپیہ ہے تو اخراجات جو کفن و دفن کے ہیں فاری زیمپل وہ سو روپیہ ہوا تو سو نکال لیا پیچھے سے نو سو روپیہ رہ گئے اب اس نو سو میں سے بھی اس شخص کے ذمہ اگر کوئی کرز ہے جو واجب الادا کرز ہے اس مرنے والے کے جس نے وسیعت کی ہے تو پہلے اس کا کرز ادا کیا جائے گا وہ جو نو سو روپیہ پیچھے رہ گئے ہیں ان میں سے فاری زیمپل ہے اس کو دو سو روپیہ اس کا کرز ہے تو دو سو روپیہ اس کا کرز ادا کر دیا جائے گا پیچھے جو سات سو روپیہ رہ گیا اس میں سے اس کی وسیعت کے مطابق عمل کیا جائے گا اس کے بعد بیٹا جو شخص وسیعت کرتا ہے دیگر معاہدات کی ذرا اس کا بھی آقل اور بالی ہونا ضروری ہے جیسے دیگر معاہدات میں کمپیٹنسی آف تی پارٹیز جو معاہدہ کرتا ہے اس کی کمپیٹنسی کا چیک کیا جاتا ہے یہاں بھی وسیعت کرنے والا شخص آقل ہونا ضروری ہے بالی ہونا ضروری ہے اور جو اس کا اجاب ہے جو اس نے پرپوزل دی ہے جو وہ کی وسیعت کر رہا ہے ویل کر رہا ہے وہ وید فری کونسنٹ ہو وہ اپنی آزاد رضا مندی آزاد مرضی سے ویل کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی پورشن نہ ہو انڈیو انفلنس نہ ہو آپ نے کونٹریکٹ ایک پہ پڑے ہوئے ہیں یہ چار پانچ جو فری کونسنٹ کے اسینشیلز ہیں پورشن انڈیو انفلنس اگر کوئی گل انڈیو انفلنس کے ساتھ کی ہوئی ہوگی تو ویل نہیں ہوگی فراڈ نہ ہو فراڈ کے ذریعے ویل نہ کرائے گئی ہو مسرپریزنٹیشن نہ ہو تو یہ بنیادی چیزیں جو نہیں ہوگی تو فری کونسنٹ ہوگی تو فری کونسنٹ کے ساتھ کی ہوئی ویل ہی دراصل ایک ویل ایک وسیعت ہوتی ہے اس کے بعد جس کو وسیعت کی جا رہی ہے بینیفیشری بینیفیشری وہ شخص بھی اس پراپرٹی کو استعمال کرنے کا اہل ہو اس پراپرٹی کو استعمال کر سکتا ہو یہ نہیں کہ جیسے بہت سارے ملکوں میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے لیے وسیعت کر جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ جس کے لیے وسیعت کر رہے ہیں وہ اس اہل ہو کہ اس پراپرٹی سے فائدہ ہوتا سکتے ہیں یا آپ اس کا ایڈمنسٹریٹر جو ایگزیکیوٹر کا متقرر کرتے ہیں وہ اس کو منیج کریں اور یاد رکھنا کہ جو پراپرٹی وسیعت کی جاتی ہے اس کا بھی وجود ہو اور وہ کابل تملیق ہو کابل تملیق پراپرٹی وہ پراپرٹی ہوتی ہے جس کا قبضہ ڈیلیور کیا جا سکے جس کا قبضہ وصول کیا جا سکتا ہو جو وجود رکھتی ہو جب کسی پراپرٹی کا وجود ہوگا اور وہ پراپرٹی ہو کہ جائز کامون اور ٹکہ کی روح سے ملکی قانون اور اسلامی قانون کی روح سے وہ پراپرٹی جائز ہوگا پراپرٹی نشہ آور جو چیزیں ہیں ان کا اگر وسیعت کی جائے گی تو یہ وسیعت نہیں ہوتی جی وہ پراپرٹی جو گہر قانونی ہے آپ نے قبضہ کیا ہوگا ہے اس پہ آپ کی ہے ہی نہیں اس کی وسیعت نہیں ہوگی وسیعت پر عمل درامت کروانے کے لیے جب آپ ایکزیکوٹر کا تقرر کرتے ہیں وسی کا تقرر کرتے ہیں تو جو وسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی آقل و بالے ہو اور اس کے اندر امین اونیسٹ امین امانت دار شخص ہونے کی خوبی اموجود ہیں کیونکہ موسی کے مرنے کے بعد اسی کے پاس پراپرٹی ہونی ہے اسی نے موسی کی خواہش کے مطابق اس پراپرٹی کو خرج کرنا ہے یا اس کے منیج کرنا ہے اس پر انتظام و انسلام کرنا ہے تو اس کا امین ہونا جو لیے نہ کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اس پراپرٹی کو استعمال کرے جن کا مفاد اس پراپرٹی سے وابستہ جن کے لیے وسیعت کی گئی ہے وہ محروم ہو جائے اس کو ملکی کانون چیک کرتا ہے جب ایک وسیعت ریجسٹریشن ایکٹ کے تحت ایکزیکیوٹ کروا دی جاتی ہے ڈیپاؤزٹ کروا دی جاتی ہے سوری جب اس کو مرنے کے بعد جو شخص جو اس کو ڈیپاؤزٹ کرواتا ہے اس کے فورت ہونے کے بعد اسے کھولا جاتا ہے تو یہ حکومتی اہلکار ہیں حکومتی ادارے ہیں ان کی موجود کی میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو حکومت قانون کے مطابق اس پر عمل درامت کراتی ہے اب ہم تھوڑی سی بات کر لیں کی جو وسیعت ہے اس کی کائنز کو جس کس کر دیتے ہیں کیا وسیعت کی کس میں ہیں فکہ کی بکس میں وسیعت کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے وسیعت مطلق وسیعت مطلق اور دوسرا ہے وسیعت مقیت وسیعت مطلق سے مراد ایسی وسیعت جس پر کنڈیشن بغیر کسی شرط کے آپ وسیعت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ میری جائداد اتنی ہے اس کا ون تھرڈ یا اس سے کم میں فلان شخص وسیعت کرتا ہوں میرے ممنے کے بعد وہ اس کا بینی فیشل ہے تو جب کوئی قید نہیں ہوگی اس کے اوپر وہ قید وقت کی بھی ہو سکتی ہے وہ قید کسی شرط کے تید بھی ہو سکتی ہے تو ایسی وسیعت کو ہم وسیعت مطلق کہیں گے اس میں ایک شخص وسیعت کرنے والا شخص موسی اپنی پراپرٹی موسی 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 کے لیے بغیر کسی شرط کے وسیعت کر دیتا ہے دوسری جو قسم ہے کہ آپ کو کنڈیشن رکھ دیتے ہیں اس پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اتنی جائداد میری بیوہ کو اس صورت میں ملے گی جب وہ شادی نہ کرے گی تو یہ ایک اس نے کنڈیشن رکھ دی یا وہ یہ کہ فلان بندہ وہ اگر یہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے وہ اگر ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کے کلینی کے لیے اس کے ہاسپیٹل کے لیے میری پر پر ٹی اس کو ملے گی کوئی بھی کسی قسم شرط جو جائز ہو لیکھین جان ناجائز شرط نہیں رکھی جا سکتی جائز شرط جو ہو گی وہ رکھی جا سکتی ہے اور اس میں وسیعت مرنے کے بعد اس پر آمد درام ہوتی یہ تو دو دی وسیعت کی قسم اب ہم آتے کیا وسیعت کو ریووک کیا جا سکتا ہے ریووکیشن تنسیغ ایک طرح وسیعت کر دی تو کیا اس کو منصوب کیا جا سکتا ہے دیکھ وسیعت دیگر معایدات جیسے ہم نے گفٹ پڑا تھا ہیبا یا کوئی اور معایدات سے جس میں آپ پرابرٹی کو ڈیلیور کر دیتے ہیبا میں تو یہ تھا نا کہ ڈیلیوری دی پوزیشن جو رہا ہے اس کی وفات کے بعد دیا جاتا ہے اس کی زندگی میں پرابرٹی اس شخص کو نہیں ملتی جس کو وسیعت کی گئی ہے تو لہذا جب تک قبضہ نہیں دیا جاتا تو پرابرٹی تو وسیعت کرنے والے یا عجاب کرنے والے کے پاس مالک تو وہ ہی ہے وہ جب چاہے اپنی وسیعت سکتا ہے منصوب کر سکتا ہے اپنی زندگی کی کیونکہ اس پہ عمل ہونا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا قبضہ ڈیلیور ہونا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد فوت ہونے سے پہلے پہلے جب چاہے وہ اپنی وسیعت کو جو اس نے ڈیپاؤزٹ کروائی ہوئی ہے دیپارٹمنٹ میں ریوی ڈیپارٹمنٹ کے اندر تو وہاں جا کے اس وسیعت کو واپس لے سکتا ہے منصوب کر سکتا ہے اس میں ترمیم کر سکتا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے اس کو مقید کر سکتا ہے اس مطلق کر سکتا ہے تو یہ اس کا اختیار ہے ریوکیشن کا ہاں جس پراپرٹی کے بارے میں وسیعت کی گئی ہے وہ پراپرٹی کا وجود ہی ختم ہو جائے وہ پراپرٹی نہ رہے وہ پراپرٹی خط اس کسی طریقے سے وہ اگزیسٹ نہ کر رہی ہو تو بھی وسیعت یا ویل منصوب ہو جائے ریوک ہو جائے اور تیسرا اس کا حصول یہ ہے کہ شخص کو وسیعت کی جا رہی ہے اسے پتا چلتا ہے ملنے کے بعد کہ میرے نام وسیعت ہے اور وہ جب پتا چلتا ہے تو وہ اسے قبول نہ کرے وہ کہ جی میں وسیعت قبول نہیں کرتا قبول کر لی تو وسیعت کے عمل ہو جائے گا نہ کرے تو وسیعت منصوب ہو جائے گی سامنے بیٹھ کی جاب و قبول ہوا ہے پھر اور بات ہے پھر بھی قبول کرنے والا اس شخص کی زندگی میں ہی اسے انکار کر دے کہ میں آپ کی وسیعت قبول نہیں کر رہا تو اس پر وہ وسیعت پر عمل ضرامل نہیں ہو گا اور آخر میں اس کا جو ریوکیشن کا جو طبول ہے وہ یہ ہے کہ جس جائداد کو وسیعت کرنے والے نے اپنی جائداد سمجھ کر وسیعت کی ہے بعد میں اس پر کوئی کیس ہو جاتا ہے وہ جائداد کسی اور کی نگل آتی ہے وسیعت کرنے والے کی وہ جائداد نہیں رہتی اس کا مالی کوئی اور بن جاتا ہے تو پھر بھی وسیعت اپنا وجود ہو دیتی ہے وسیعت قائم نہیں رہی تو یہ چند احکامات تھے جو وسیعت سے متعلقہ تھے اس میں ہم نے قائم کو بی ڈسکس کر لیا اس کے ریو اپیشن کو بی ڈسکس کر لیا جہاں اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کو یہاں اگر آپ کے کوئی پویسٹنز ہیں دیئر سٹوڈنز تو میں پیٹھا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے پھر بھی میں آپ کو نصیت کر دیتا ہوں وسیعت پاتے ہوئے نصیت کرتا ہوں اگر وسیعت کو آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں یہ ڈاکٹر جو ہے فور وہ قانون وسیعت سے متعلق ہے بڑا ڈیٹیل سے مون اس میں وسیعت کے ہر پین کو بسکس کیا ہے تو قائل لیے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو کوئی وسیعت کے بارے میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں جائے جو 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 ضروری ہو